الیکشن کمیشن نظر سانی سماد کے لیے لارجر بینچ کے استعداد مسترد کر دی گئی ہے چیف جسٹس کا نظر سانی کیس کی سماد کے لیے تین رکنی بینچ برقرار رکھنے کا فیصلہ ریجسٹر آر آفیس سپریم کورٹ نے اندخابات کیس کی کاؤز لسٹ جاری کر دی ہے حکومت نے نئے قانون کے بعد جسٹس سے لارجر بینچ بنانے کی استعداد کی تھی مزید اس حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ حکومت نے الیکشن کمیشن نظر سانی سماد کے لیے لارجر بینچ کی استعداد کی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی ہے مزید بات کریں گے عمران وسیم سے عمران بتائے گا کیا تفصیلات ہیں جب بلکل یہ قانون کا بنا تو وفاقی حکومت کی طرف سے ایٹرنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے جانے سے کہاں گیا تھا الیکشن میں جو نظر سانی کی درخواست ای سی پی لے کے آیا ہے اس پر تھی لکنی بینچ سماد نہ کرے بلکہ لارجر بینچ بنا جائے تو اس کے بعد دوسری سماد ہوئی تمام فریقین کو سننے کے بعد نوٹسز کر دیئے گئے تھے جو لارجر بینچ کے حوالے سے استعداد کی وہ عدد کی گئی ہے اور وہ تھی لکنی بینچ ہے جس میں مرطا پنجاز صاحب نے برقرار رہا ہے جس میں جس میں منی بختر ہیں جس میں جس میں جس میں جازو لیسن ہیں تو کل الیکشن کمیشن کی نظر سانی کی ایزر خاص کو بھی سماد کرے گا اس کے علاوہ جو ریویو ایسن سے تین رکنی بینچ جابو سماد کرے گا ٹھیک بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے امران تو اس حوالے سے ایک دفعہ پھر آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت کی الیکشن نظر سانی سماد کے لیے لارجر بینچ کی استعداد مسترد کر دی گئی ہے اور مزید آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس کی جانب سے سماد کے لیے تین رکنی بینچ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ریجسٹر آر آفیس سپریم کورٹ نے اندخابات کیز کی کاؤز لسٹ بھی اس حوالے سے جاری کر دی ہے حکومت نے نئے قانون کے بعد لارجر بینچ بنانے کی استعداد کی تھی